بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرینڈز آج کی ہماری کہانی کا نام ہے چالا گھدا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جھنگل کے بادشاہ ببر شیر نے چشمک کے کنارے والی چٹان کے نیچے گھنی جاڑیوں سے جان کر دور تک پھیلے ہوئے کھیر پر نظر ڈالی بہت دور رہت کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی شیر نے دوبارہ دہار کر دیکھا یقیناً وہ ایک ہیرن تھا شیر رات سے بھوکھا تھا پہلے ہیرن کے لجیز گوشت کے دصور سے اس کے موں میں پانی بہر آیا اور ایک ماہر شکاری کی مانت جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس نے ہیرن کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیئے دوسری طرف ایک چیتہ بھی ہیرن پر نظر جمائی ہوئے تھا بھوکھ سے اس کی پیڑ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے چیتے نے بھی ہیرن کی طرف پڑھنا شروع کر دیا ہیرن دونوں طرف ہتروں سے بے حبار گھاس چننے میں مصروف تھا کہتے ہیں جانوار ہتروں کی بودھ سونگ لیتے ہیں ہیرن کی بیچین آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے ہترے کی بودھ سونگ لی ہے اس نے کان کھڑے کر کے گردن گوما کر چشمے کی طرف دیکھا یہ ہیرن پہاڑ کی طرف روح کر ہی رہا تھا کہ شیر اور چیتے نے لمبی لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دی شیر اور چیتے کے مقابلے میں ہیرن کی رفتہ کام تھی لیکن وہ اپنے ہر کے جسم کی وجہ تھی ہن جونوں سے آگے باغ رہا تھا اس باغ دور میں ان دینوں نے میلوں کا فاصلہ پی کر لیا اہرکار ہیرن ایک چٹان پر شڑ گیا یہ چٹان اتنی اونچی تھی کہ شیر اور چیتہ اس پر نہیں جھڑ سکتے تھے شیر اور چیتہ شٹان کی نیچے زبانی لٹکائے ہام رہے تھے جب سانس تھوڑی درست ہوئے تو چیتے نے کہا یہ میرا شکر ہے یہ پہلوم دینی دیکھا ہے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اس لیے یہ شکر میرا ہے شیر اور چیتے کی تقرار سن کر ہیرن نے اتمنان کا سانس لیا اور کہا میرے موترم بادشاہ میری خوش نصیبی ہو گئی کہ میں آج سے شاہی خاندان کی افراد کی وضاء بنوں لیکن پہلے آپ دونوں تہہ کر لیں کہ آپ میں سے کون میرا لذیذ گوشت کھائے گا شیر اور چیتہ دوبارہ تقرار کرنے لگے اسی دوران وہاں سے ایک گھڑے کا گزر ہوا تو ہیرن نے مشورہ دیا کہ میرے حیال سے آپ دونوں اس گھڑے صاحب سے مشورہ لینے شیر اور چیتے دونوں نے ہیرن کی بات مان لی اور گھڑے سے مشورہ لینے چاہا گھڑے نے جب پورا قصہ سنا تو کہا ہاں تو شیر صاحب آپ کو ماننا ہے کہ پہلے ہیرن کو آپ نے دیکھا جبکہ چیتے صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے ہیرن پر ان کی نظر پڑی چونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں تھا اس لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں اور جب میں دنچو دنچو کروں تو آپ دونوں دھوڑنا شروع کر دیں جو بھی پہلے پہنچ جائے گا وہ ہی ہیرن کو نوش فرمائے گا شیر اور چیتہ دونوں بھوک سے بیتاب تھے لیکن دونوں کو اپنی تیز دفتاری پر ناز تھا اس لئے انہوں نے گھردے کی تجویز مان لی اور شیر اور چیتہ دونوں تیز دفتاری سے بھاگنے لگے تاکہ شاک جد کر اپنی ہوراک حاصل کر سکتے دونوں نے میلوں کا سفر تیہ کر لیا مگر گھردے کی کہیں سے رنگنے کی آواز نہیں آئی پھر دونوں نے دبارہ چرٹان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جب وہاں پہنچے تو چاروں طرف سناٹا تھا پھر ان کا کہیں بتانا تھا اور گھدا صاحب بھی وہاں سے غائق تھے شیر نے غصے سے شیخ کر کہا یہ کبھی کی بچے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے چیتے نے کہا شیر صاحب بدا کو نہیں کہتے تو ہم دونوں ہیں تو پیارے دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ثبت ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ہمیشہ اپنے اکل سے کام دینا چاہیے تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو رائک کیجئے اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی